اور اپنے در کے مسطورات اپنی ماں بیانوں کو بتاؤ یہ لوگ قرآن کی نام سے ہم سیوٹ مانگ رہے ہیں کتاب کے نام سیوٹ مانگ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مہرمان بزر ریمان سے کہ چالیس سال سے تم مسمبلی میں بہتے ہیں تم نے کونسا اسلام کا کارنامہ انجام دیا میں بتاتا ہوں کہ میرے امران کون میرے لیڈر عالم نہیں ہے عالم نہیں ہے مکتی نہیں ہے ایک عام آدمی ہے لیکن انہوں نے چوک کارنامہ اسلام کے لیے کیے لیکن مہرمان بزر ریمان تم نے چالیس سال میں نہیں کیے پشاوے کے اندر پہلی کلاس سلیہ پر میٹرک تک پرانے پاک کو تعلیم نصاب میں لازم کرا دیا امران کار نے کیا اس سے آگے سنو اس سے آگے سنو مہرمان بزر ریمان کا رکار دا کے چھیک کرو جو جیتا ہے نا یہ اسی پرلے کو اسی سورج کو سلام کرتا ہے یہ چارکیس سورج کو سلام کرنے والے مہرمان بزر یہ احضر رکھئے ہیں یہ اقباط کو چھپانے والے مہرمان بصور جیتا ہے حق تو یہ کہ میں نے نبی نے فرمایا کہ جس چیز کو جس برائی کو تم دیکھو اگر آپ سے روکنے کی طاقت تو اس کو آپ سے روکو اگر آپ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زمان سے روکو اگر زمان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو جس سے برا سمجھو یہ ایمان کا حضر نہ کر جائے کہ تم لوگوں کو سرداری کی بھرائی مثل نہیں آتی کہ تم لوگوں کو نواز شریف کی چھوڑی مثل نہیں آتی اپنے ہاتھوں میں پتی پتی بات کر شریف جنڈے والی گاڑیاں چاہیے تمہیں جنڈے والی گاڑیاں نواز شریف کی حکومت میں تو تم اس کے ساتھ سرداری کی حکومت تم اس کے ساتھ سرداری کی حکومت تم اس کے ساتھ جنڈے کو تم اسمبلی میں ارے اسمبلی میں تم نے ہمارے لئے کیا کیا ہے سرداری بلجشن کے دنوں میں تم سب ایک ہو پھر کیا چار سال تک عوام کو لڑاتے ہو پھر کبر کے پتو لگاتے ہو کہ پڑا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی پڑا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بڑا کافر ہے بڑا کافر ہے ارے چار سال تک تم ہمیں عوام کو بے وقوع بنا کر آپ اسمبلی عوام کو لڑاتے ہو اور پھر الیکشن کے دنوں میں سب ایک ہی تعلیمیں کھاتے ہو پھر ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہو ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیتے ہو کہو کہ یہ اسلام ہے کیوں ہمیں اسلام کے نام سے ہمیں بے وقوع بناتے ہو خدا رہا اللہ سے دلو موت ہے کیا تم نے موت کو بھوٹ چکے ہو اسی لئے میرے نبی نے فرمایا ایک صحابی کے سوال پر ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدکرین کھڑائی کون ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اچھائی کے سوال کرو بلائی کے سوال مت کرو لیکن تُو نے سوال کیا تو سن لو بدکرین کھڑائی علماء سو ہوگے جو اکباد کو چھپائیں گے اپنے پیٹ کے کاتر اس پیٹ کے کاتر اکباد کو چھپائیں گے ہمیں سے اکباد کرو مرد مزہد عمرانتان کی بنا اکباد کرو اسمبلی کی دیواروں کو ولادو اکباد کرو آپ کا ساتھ دوگے بلے پر ٹپا لگوگے اچھی تاریخ میں نکلوگے اپنی ماں بہنوں کو پہ نکالوگے سب کو ترقیب دوگے اور آدمی ایک دس آدموں کو تیار کرے گا یہ میری باتیں لوگوں تک پوچھاؤگے انشاءاللہ تعالی ودی آدم کون ہے بھائی عظیر اعظم عظیر اعظم میں اپنی اس بات پر اپنی بات قتم کرتا ہوں آپ لوگوں کا میرے بہت وقت دیا میں مات